کر لیتے ہیں لاہور کا حسن ندہ ہمارے ساتھ موجود ہے حسن لاہور کی گہمہ گہمی کی صورتحال کیا ہے اور یہ بھی بتائے گا کہ انتظامات اوبرال کس طرح کے دیکھ رہے ہیں دیکھیں لاہور کے ہمیشہ سے اگر آپ دیکھیں تو اتوار ہے تو اتوار کو جب بھی انتخاب ہوئے چاہے زمنی انتخابات ہوں یا کوئی بھی انتخاب ہوں بلدیاتی انتخابات ہوں تو عوام تقریباً گیارہ یا بارہ بجے کے قریب نکلتی ہے اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ تمام بڑی پارٹیوں نے ناشتوں کا اتمام کیا رکھا اور اس کے تاکہ ووٹر جو ہے وہ پولک سٹیشن میں آسکے ووٹ کاس کر سکے لاہور کے چاروں حلقوں میں دونوں بڑی جماعتیں پاکستان طریقہ انصاف اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ دیکھنے کو تو ملے گا لیکن انتظامات کے اگر بات کی جائے تو یہاں پر جس طرح الیکشن کیوشن اور پاکستان نے بہترین انتظامات کیے ہیں پولیس کی بھاری نفری تائنات کر رکھی ہے اور پی پی وان سکسی سیون جہاں پر میں موجود ہوں یہاں پر جس پالنک سٹیشن میں موجود ہوں یہ جوہر ٹاؤن کا علاقہ لگتا ہے بلکل پاس ہی اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کا کیمپ آفیس بھی یہاں پر بنایا گیا تھا اور یہاں پر کل ووٹر تین سو سٹھ سٹھ کے قریب ہیں اور اب تک تقریباً تیرہ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں آپ اسے اندادہ کر سکتے ہیں کہ تقریباً سوا گھنٹا سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے ایتنا ٹارن آؤٹ تو دیکھنے کو نہیں ملا اگر پہلے الیکشن کی بات کی جائے جب وفاق کے الیکشن ہوئے تھے جب شاہستہ پرویز ملک یہاں سے جیتی تھی اس وقت بھی تقریباً اٹھارہ اشاریہ باون کے قریب یہاں کر اس پورے علاقے کا جو ہے ہلکے کا یہاں پر ٹارن آؤٹ دیکھنے کو ملا تھا لیکن اس دفعہ بھی ٹارن آؤٹ کو بڑا دیکھنے کو نہیں مل سکتا لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اقدامات کیے جا سکے لاہور کے جتے بھی پالنک سٹیشن کا ویزر کیا وہاں پر یہی دیکھنے کو ملا کہ کئی علاقے تو بہت سنسان ہیں ووٹرز کا انتظار کیا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کے رکشے موٹر سائیکل اس کے ساتھ گاریاں کا احتمام کیا گیا ہے اسی طرح نور لی کے جانے سے بھی اس تمام چیزوں کا احتمام کیا گیا ہے کہ کسی طریقے سے ووٹرز کو یہاں پر ایکسیس دی جا سکے ان کو لیا جا سکے ان کو سہولیات دے تاکہ وہ پالنک سٹیشن پر آ کر ووٹ کاس کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ جسا عثمان بتا رہے تھے کہ شیخ پورا کے حالات جس طرح ہے کہ وہاں پر اسلاح اور ڈنڈے جو ہے وہ ملے ہیں یہاں پر بھی کچھ ایسی اطلاع سامنے آئی ہیں جس کو دیکھتے ہوئے پولیس جو ہے وہ حرکت میں آئی اور کئی اہم جگہوں پر پولیس نے چھاپے بھی مارے لیکن فیلال ان کو ملا کچھ نہیں ہے لیکن جو پولیس کے جو ذمہ داران ہے ان سے جو میری بات ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ کئی لاہور کے ون سکسٹی سیون پی پی اور ون سکسٹی ایٹ میں خدشہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ لرائی جگرے ہو سکتے ہیں یہاں پر اسلاح جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے لرائی جگرے ہو سکتے ہیں سپیشل براج کے حلقانوں کو تائنات کر رکھا ہے آج ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پر برپور طریقے سے سپیشل براج جو ہے وہ لاہور کے تمام حلقوں میں جو ہے وہ میدان میں دکھائی دے رہی ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم سیکیورٹی انتظامات کو بہتر بنانے کے لیے تمام تاریخ دامات کر رہے ہیں اور لاہور کی اگر بات کی جائے تو چاروں حلقوں میں کل ووٹرز سات لاکھ بیس ہزار کے قریب ہیں جو انہوں نے وارکاست کرنا ہے پی پی وان سکسی سیونڈ میں تین لاکھ بیس ہزار ووٹرز ہیں دو لاکھ بیس ہزار تین سو ارتالیس اور یہاں پر نظیر چوہان اور شبیر احمد گجر کے درمیان مقابلہ دیکھنے کو ملے گا یہی وہ حلقہ ہے جہاں پر زمنی زمنی انتخاب کے انتخابی مہم شروع ہوئی تھی تو سب سے پہلے یہی پر جو ہے وہ مارک اٹھائی ہوئی تھی یہ بالکل چونک کے اندر یہاں پر جو ہے وہ فائرنگ کا آغاز ہوا تھا پھر ایک دوسرے پر فائرنگ بھی کی گئے مقدمات بھی درج کیے گئے اور اس کی وجہ سے یہ حلقے پہ تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ جتنے بھی پالنگ سٹیشن ہے وہاں پر رینجرز اور پاک فوج کے جوان تائنات کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گشت بھی کر رہی ہے پولیس ڈی ایس پی اور ڈی ایج آپریشنز بقاعدہ طور پر آئی جی پنجاب راہو سردار خود اس چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں اور یہ لاہور کے خصوصی طور پر معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے سبائی جو مرکزی کنٹرول روم بنایا گیا ہے اس کے لیے الگ سیل جو ہے وہ لاہور کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس پورے لاہور کے معاملات کو مونیٹر کیا جا سکے اور یہی جگہ ہیں جس میں شیخ اپورا لاہور اور ملتان جہاں پر زیادہ لرائی جھگرے کے خدشات ہیں جس کو مدہ نظر رکھتے ہوئے امن و مان کے صورتحال بہتر بنانے کے حوالے سے اقدامات کیا گئے ہیں ابھی تک تو کوئی زیادہ ٹرنوٹ دیکھنے کو تو نہیں مل رہا کیونکہ عوام بہت کم نکلتی دکھائی دے رہی ہے اور کوشش کی جاری ہے جتنے جو سپورٹرز ہیں جو امیدوار ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ووٹرز کو لے کے آئے تاکہ ووٹ کاس کیے جا سکے موسم بھی آپ دیکھیں تو کچھ دیر پہلے تو ہلکی سی بارش ہو رہی تھی اب تھوڑی سی تھمی تو ہے لیکن عوام ابھی بھی اتنی نہیں نکل رہی اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی دیر سے اگر کیمرومند دکھائے فیصل تو یہاں پر جو پولیس ہلکار ہیں وہ تو موجود ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی افراد آئے ووٹ کاس کرنے لیکن کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ افراد یہاں پر سنسان دکھائی دے رہے ہیں یہ پورا پونک سٹیشن اور یہ والا بھی علاقہ جہاں صرف آنا ہے جہاں پر انہوں نے کیپ بنا رکھے ہیں وہ بھی تقریبا خالی ہی دکھائی دیتے ہیں زیادہ نہیں ہے اور ایک اور چیز ہم نے یہاں پر نوٹ کی لاہور کے پولنگ سٹیشن میں جو پولنگ ایجنٹ آنے تھے سیاسی جن کو بتایا گیا تھا وہ کافی تاخیر سے پہنچے ہیں اور پھر اس کے بعد ریٹرننگ ایجنٹ نے یہ ایک کامات جاری کی ہے کہ اگر پولنگ ایجنٹ نہیں بھی پہنچتے تو آپ آٹھ بجے پولنگ کا آغاز جو ہے وہ شروع کر سکتے ہیں جس کے بعد اس تمام تر معاملات کا آغاز شروع کر دیا گیا کہیں پر طریقہ انصاف کی ریلیاں بھی نکلی جس پر بتایا گیا ہے کہ سبائل ایشنٹ کمیشن اس معاملے کا نوٹس لیا ہے کہ یہ کون سے افراد ہیں کیوں ریلی نکالی جاری جبکہ بین ہے تو ریلی نہیں نکالی جا سکتی وہ تقریب کالیج روڑ ٹاؤنشپ کا علاقہ جو ہے وہ لگتا ہے پی پی وان سکٹی سیاور میں جو جہاں پر معاملات کو بہتر بنانے کے لئے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے ساتھ اگر دیکھیں تو یہاں پر جو اس علاقے میں لگتے ہیں وہ فاقی کالونی جہو ٹاؤن اللہ ہو چونگ اور خاص طور پر ٹاؤنشپ گرین ٹاؤن کے علاقے بہت اہم ہیں دھرم پورا کے علاقے اور اس کے ساتھ کچھ ہم علاقہ جاتا ہے جہاں پر لڑائی جگرے کے خدشات ہے جہاں پر پاک فوج و رینجرز پہلے ہی اپنی ذمہ داریت سمال چکی ہے اس کے ساتھ یہاں پر تریکن صاحب کی بڑی قیادت جو ہے جس میں عثمان ڈار میاسلم اکبال فواد چودری فاروق حبیب اور دیگر افراد یہاں پر موجود ہیں اندلی باباس وہ پورے ہلکے کا ویزر کرتے دکھائی دیتے ہیں پورے لاہور کے جتنے بھی ہلکے بنائے گئے ہیں پولنگ سٹیشن بنائے گئے ہیں وہاں پر ویزر کر رہے ہیں فی الحال ابھی تک لاہور میں اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ایسا کوئی بد مذہبی کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا نہ ہی کسی نے کہیں حالات خراب کرنے کی کوشش کی ہے البتہ پولنگ ایجنٹ کافی تاخیر سے پہنچے ہیں دونوں جماعتوں کے بہت تاخیر سے پہنچنے کی جو ہے وہ اطلاعات ہم نے بھی دیکھی اور اندر سے وقاعدہ طور پر بتایا بھی گیا ہے اور ابھی تک تقریبا جتنے بڑے پولنگ سٹیشن ہے کیونکہ اب دوبارہ پھر بارد شروع ہو چکی ہے ہلکی ہلکی کرنیاں دوبارہ شروع ہو چکی موسم تو کافی سوہانا ہے لیکن کیونکہ پہلے سیری پائے ماغز یہ تمام چیزیں چل رہی تھیں ہم نے دیکھا پولنگ سٹیشن میں اور کہیں پر پوریاں لگ رہی ہیں کہیں پر پورے لگائے جا رہے ہیں کہیں پر سیری پائے چل رہے ہیں اس طرح کے انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ ووٹرز یہاں پر نکلے اور وہی بات ہوئی کہ جو دیگر علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہم نے دیکھا وہاں پر بیٹھ کے یہ تمام ناشتے کرتے دکھائی دئیے اور جو ووٹرز ہیں جس ہلکے سے ووٹرز نکلنا چاہیے وہ ووٹرز ابھی تک نہیں نکلا جی حسن عزت ساتھی موجود رہیے گا منصور ستی موجود ہیں کہوٹا سے ان سے مزید جانتے ہیں منصور بتائیے گا جیسا کہ حسن نے بتایا جس پولنگ سٹیشن پر وہ موجود ہیں وہاں پر کچھ خاص گہمہ گہمی ابھی دیکھنے میں نہیں آ رہی آپ کے صورتحال دیکھ رہے ہیں آج بلکل یہ کہوٹا پی پی سیون راول پنڈی ٹو کا یہاں پر مختلف جو پولنگ سٹیشنز برائے گئے ہیں صبح آٹھ بجے سے پورا من طور پر پولنگ کا آغاز ہوا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جوگ در جوگ جو لوگ ہیں وہ اپنا ووٹ کاؤسٹ کرنے کے لیے پولنگ سٹیشنز کا رکھ کر رہے ہیں اور میں جیسے کا موجود ہوں یہ مٹور کا علاقہ ہے اور یہاں پہ جو راجہ سغیر پاکستان مسلم لیگ کے امیدوار ہیں ان کا یہ ابائی ہلکہ ہے وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ صبح جیسے ہی ابھی آٹھ بجے نہیں تھے تو جو ووٹرز تھے ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز کے باہر پہنچی اور اس کے بعد بقاعدہ طور پر پولنگ کا آغاز ہو گیا یہ مجموعی طور پر یہ جو پی پی سات کا علکہ ہے یہ تحصیل کلر سعیدہ اور تحصیل جو ہوتا ہے یہ ان دو تحصیلوں پر مشتمل ہے اور یہاں پہ کل جو آبادی ہے وہ چار سے چار لاکھ سے زیادہ ہے جبکہ اس کے جسٹر ووٹوں کی تعداد جو ہے وہ تین لاکھ پیندیس زار دو سو پچانوے ہیں جس میں سے مرد حضرات کی تعداد جو ہے ایک لاکھ اکتر ہزار سے زائد جو ہے وہ مرد حضرات ہیں اور اسی طرح خواتین جو ہے وہ ایک لاکھ ترین سٹھ ہزار ہیں دو سو چھہ سٹھ پولنگ سٹیشنز بنائے گئے ہیں جس میں سے چھتر جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہ انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں جہاں پہ رینڈرز اور پولیس کی نفری بھی تائنات ہے مجموعی طور پر اگر سکوٹی کی بات کریں تو یہاں پہ چار ہزار کے قریب جو سکوٹی الکار تائنات کیے گئے ہیں تاکہ جو کوئی بھی کسی بھی ناخشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے اس کو دیکھا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ اب کیونکہ پولنگ کا عمل ایک ہنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے ٹرن آؤٹ ہمیں اچھا نظر آ رہا ہے کیونکہ یہ دعی علاقے ہیں لوگ زیادہ جلدی اٹھتے ہیں تو وہ اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے اپنے پولنگ سٹیشنز کا رکھ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ پولنگ سٹیشنز کے باہر آئی ڈی کارڈ اس کے پاس نہیں ہے اس کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے اور اس کے ساتھ موبیل لے کے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے اور پور امن طور پر یہ پولنگ کا عمل شروع ہو گیا اور آپ سے کچھ دیر پہلے سابقہ جو ڈی جی آئی آس آئی تھے راجہ زہیر علیہ السلام وہ ووٹ کاسٹ کرنے یہاں پہ پہنچیں اور اب وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ پولنگ سٹیشن کے اندر گئے ہیں تو یہ صورتیال ہے کہ بڑے پور امن طریقے سے راولپنڈی کا یہ جو پی پی ساتھ ہے جہاں پہ چھے امیدوار ہیں مجموعی طور پر اور مقابلہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے راجہ سغیر اور جو پی ٹی آئی کے کرنل شبیر آوان ہیں ان کے درمیان ہے لیکن کافی اچھا مقابلہ میں دیکھنے میں یہاں پہ نظر آرہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ تحریک لبیگ کے اور جماعت اسلامی کے امیدوار کے ساتھ دو ازاد امیدوار بھی ہیں مجموعی طور پر چھے امیدوار جو ہیں وہ اس میں میدان میں حصہ لے رہے ہیں لیکن جو کانٹے دار مقابلہ جو ہمیں نظر آرہا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن کے جو امیدوار ہیں ان کے درمیان ہوگا کارکنان ہمیں یہاں پہ کافی جو شجزبہ ان میں نظر آتا ہے کیمپ لگائے گئے استقوالیا کیمپ لگائے گئے جہاں پہ خواتین ووٹرز کو بھی لائے جا رہا ہے مرد خواتین ووٹرز کو بھی لائے جا رہا ہے اور ان کو سہولت فرام کی جاری ہے تاکہ وہ اپنا ووڈ کاسٹ کر سکیں کیونکہ یہ بڑا رکبے کے لیاس سے بڑا علاقہ ہے اور یہاں پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کم از کم کافی ٹائم درکار ہوتا ہے ایک گھنٹے سے دو گھنٹے کا راستہ پاڑی علاقہ ہے درکار ہوتا ہے کیونکہ دو تسہیلوں پر یہ پورا علاقہ جو ہے وہ مشتمل ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ پولنگ سٹیشنز پر کافی دور دور بھی پولنگ سٹیشنز بنائے گئے اور لیکن ووٹرز ہم دیکھ رہے ہیں کہ صبح جیسے ہی آٹھ بجے تو کافی جوش و جذبہ میں نظر آیا ووٹرز کا ٹان آؤٹ ہمیں اچھا نظر آ رہا ہے کیونکہ ابھی تک ایک گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو چکے اب آستہ آستہ کیونکہ ووٹرز کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے پولنگ سٹیشنز کا رکھ کر رہی ہے تو شام کو نظر آئے گا کہ اچھا ٹان آؤٹ پی پی سیون سے ملے گا جی